بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام ایم پی حضرات خواتین اور حضرات دونوں کو دل کی گہرائیوں سے جاتی عمرہ میں آج کی پہلی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور میں آپ سب کو مسلم لیگ نون کو مبارک بات بھی دیتی ہوں آپ لوگ سب فتحیاب ہو کر اپنے اپنے حلقوں سے پنجاب اسیمبلی میں پہنچے ہیں اور مسلم لیگ نون کی ایک کلیر مجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب اسیمبلی میں آئی ہے which is close to الحمدللہ two thirds مجورٹی میں آپ سب کا فردن فردن تمام خواتین ایم پی ایز کا تمام مرد ایم پی ایز کا میں سب کا اپنے بھائیوں کا بزرگوں کا اور ایک بہت بڑی تعداد ایک ینگسٹرز کی آئی ہے ایم پی ایز کچھ فرس ٹائمز ہیں کچھ ہمارے پہلے ینگر ایم پی ایز ہیں ماشاءاللہ تو مجھے ابھی میں سب کو دیکھ رہی تھی تو یوت کی ایک بہت بہت بڑی وائبرنٹ یوت کی تعداد ایم پی ایز بنی ہے تو میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بات مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی فورس پی ایم ایل این کی بنی ہے یوت کی پنجاب اسیمبلی کے اندر اور ہم پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مشکل الیکشن تھا سولہ ماہ کی حکومت کے بعد جب آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں انکمبنسی فیکٹر تھا جھوٹ اور پروپیگانڈا کا دور دورہ تھا تو ایسے میں اتنی کلیر مجورٹی کے لیے میں پنجاب کے عوام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ منڈیٹ دیا اور کلیر منڈیٹ دیا اور انشاءاللہ تمام میرے جو لوگ یہاں پر آج موجود ہیں ہم یہ اہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا اہد نیا دور شروع ہوگا جس کی بنیاد نواز شریف صاحب نے ایٹیز میں دو دفعہ وزارت اعلیٰ میں رکھی تھی اور پھر شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام تینیوز میں پنجاب کی خدمت کے جو ریکارڈ پنجاب کی عوام کی خدمت کے جو ریکارڈ قائم کی ہیں اس میں جو ہے جو ایک وہ ہمارے لیے راستہ جو متعین وہ کر گئے ہیں ہمارے لیے ایک مثال چھوڑ گئے ہیں تو آئی نو داٹ آئی ہیو بگ شوز ٹو فیل لیکن آپ سب کی جو سپورٹ ہوگی آپ سب کا ساتھ ہوگا اور پنجاب کے عوام کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی خدمت کے نئے ریکارڈز قائم کریں گے میں جو نئے آنے والے ہمارے پی ایم ایل اینڈ میں فیملی میں قدم رکھنے والے نئے جو ایم پی ایز ہیں جو جنہوں نے ابھی الیکشن کے بعد پی ایم ایل اینڈ جوائن کی ہے میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے اب ہر نیا آنے والا ایم پی ای جس نے ابھی مسلم لیگ نون جوائن کی ہے آپ سب آج سے مسلم لیگ نون کی فیملی کا حصہ ہیں اور اب آپ سب کو مل کے یہ جو ایجنڈا ہے بہت رسپونسیبیلٹی ہے ایک دن بھی الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ہم نے آرام نہیں کیا بلکہ اپنا اگلے اگلا جو سفر ہے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں تو آپ سب کو میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب کو میرا ہاتھ میرا بازو بن کر ہم سب کو ایک ٹیم بن کر خدمت کے نئے ریکارڈز ہم نے قائم کرنے انشاءاللہ اور اللہ تعالی سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ساڑھے بارہ کروڑ جو عوام ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے پنجاب کی اس کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر میں بہت آجزی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ آج کل اس بات کا بڑا چرچہ میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی جنرلی اور پنجاب کی سپیسیفکلی پہلی خاتون وزیرعالہ ہونے کا جو عزاز اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے ابھی نامزد وزیرعالہ ہے لیکن یہ بہت بڑا عزاز ہے جس کو میں پنجاب کی پاکستان کی ہر ماں ہر بیٹی ہر بہن ہر بچی اور یہاں پر موجود میری تمام جو ریزرڈ سیٹس کی اور الیکٹڈ سیٹس کی ایم پی ایز میں سب کے نام یہ عزاز کرتی ہوں پنجاب اپنی ترقی کے نام سے جانا جاتا تھا خدمت کے نام سے جانا جاتا تھا اور شہباز شریف صاحب کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف صاحب نے اس کی بنیاد رکھی ایٹیز میں اور شہباز شریف صاحب اس کو بہترین انداز میں آگے لے کے چلے اور ان کا دوسرے جو صوبے تھے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی شہباز شریف جیسا وزیرعالہ ہو اور جب دوسرے صوبوں سے لوگ پنجاب آتے ہیں تو وہ ایک کلیر ڈیفرنس دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ یہ سب نہیں ہوا یہ کام کسی نے کیا ہے یہ سڑکیں کسی نے بنائی ہیں یہ ٹرانسپورٹ سسٹمز کسی نے بنائے ہیں یہ ہسپٹل کسی نے بنائے ہیں یہ سکولوں میں ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں جو بہتری آئی ہے انفرسٹرکچر میں جو اتنا کام ہوا ہے یہ کسی نے کیا ہے یہ اپنے آپ نہیں ہوا جہاں کام کیا ہے وہاں نظر آتا ہے جہاں خالی باتیں ہوئی ہیں وہ نظر آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو گووننس میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا شہباز شریف صاحب نے جس کی تکلید لوگ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جس کی مثال لوگ دیا کرتے تھے مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں سپیشلی وہ جو دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک کی حکومت تھی اس میں پنجاب میں ایک ایسا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ستیلے اس کا سلوک کیا گیا ہے اور نگلیکٹ کیا گیا ہے میں جہاں دیکھتی ہوں جو سڑکیں بنی تھیں بس وہی بنی ہوئی وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں ان کی اپ کیپنگ ان کی مینٹیننس نہیں ہو رہی پنجاب میں کوئی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوڑے کے ڈھیر نہیں لگے ہوئے امبار نہیں لگے ہوئے تو مجھے اور کرپشن کی نظر مطلب فائلز ایک ایک فائل کے اوپر رشوت چلتی تھی ایک ایک اپوائنٹمنٹ پہ ایک ایک ٹرانسفر پہ رشوت چلتی تھی جو کام شہباز شریف صاحب کر گئے تھے دوائیاں فری دیتے تھے لوگوں کی دہلیز تک پنچاتے تھے اس کو نہ صرف فل سٹاپ لگ گیا بلکہ وہ ساری وڈرو کر لی عوام سے سہولیات کوئی لوگوں کو اب فری علاج اور فری اس کی سہولت نہیں ملی دوہزار سولہ پندرہ یا سولہ میں ہم نے ہیلتھ کارڈ بنایا تھا سائرہ دوہزار پندرہ سولہ میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا ہیلتھ کارڈ شروع کیا اس کو ہم نے اتنے ماشاءاللہ احسن طریقے سے چلایا کہ کبھی کوئی کرپشن کی کوئی مال پریکٹس کی شکایت نہیں آئی کیونکہ وہ ہیلتھ پروگرام میری ذمہ داری تھی وہ شروع سے اس کریٹ سے نواز شریف صاحب نے تب وزیراعظم تھے تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی تو مجھے پتا تھا ہم نے احسن طریقے سے اس کو چلایا لوگوں کو فری علاج کی سہولت میسر کی جس میں ان کی فری سرجریز جو کارڈیک سرجریز تھی کینسر ریلیٹڈ سرجریز تھی اور پرسیجرز تھے وہ ان کے لوگوں کے ایک پیسہ دیئے بغیر ہوتے تھے اب آپ دیکھیں وہی ہی ہیلتھ کارڈ ہے لیکن پچھلے پانچ سال میں وہاں پر کرپشن کی میں نے اب اٹھا کے دیکھا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ کرپشن کی نئی داستانیں رکم ہوئیں اور اس کو ایک پیسہ کمانے کا بہت جگہوں پر ذریعہ بنا دیا گیا ہے تو ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور پانچ سال بہت کم ہیں کام ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے تو میں نے ایک بہت اچھا کامپریہنسیو ایجنڈا ایک بنایا ہے جس کو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر بھی کروں گی لیکن اس کا ایک اوور ویو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں چیلنجز بہت زیادہ ہیں ہمارے آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا وہ صحت کا شعبہ ہو یا وہ لوکل گورنمنٹ کا شعبہ ہو کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس قدر وہاں پہ لیتھار جی ہے اور اس قدر وہاں پہ میں اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پانچ سال اور جو دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ بھی تھوڑے ہیں ایک آج ہی میں نے پریزنٹیشن میں لے رہی تھی اور اس پہ ہم کام کر رہے تھے ایک ستھرہ پنجاب پروجیکٹ میں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دہات ہیں ان میں ہم اس میں بہت پرابلم ہے لوگوں کو سیویج کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے صفائی کا مسئلہ ہے اور ڈرینیج کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک کامپریہنسیف پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ میرا یہ دل ہے کہ پنجاب کے جو اس وقت چالیس ٹریسٹرکس ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ٹو نائنٹی سیون ہلکے ہیں پنجاب کے اس کو مجھے ٹو نائنٹی سیون ڈسٹرکس کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ پنجاب میں پانچ سال کے بعد کوئی گلی ایسی نہ رہے جو ٹوٹی ہوئی ہے کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پانی کھڑا ہے کوئی ایسا شہر نہ ہو کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جہاں صاف پانی ہم مہیا نہ کر سکے کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جس میں صفائی کا بہترین سسٹم نہ ہو تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ڈانٹنگ ٹاسک ہے جس کو ہمیں وار فوٹنگ پہ کرنا ہے انشاءاللہ اور ہم کریں گے آج میں نے بہت کامپریہنسیو اس کے اوپر جو ہے وہ برین سٹارمنگ کی اور ہم نے ایک لائے عمل جو ہے وہ اپنا بنایا ہے جس کو میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی روں گی اس کے بعد جو محفوظ پنجاب ہے وہ بھی میرا ایک بہت close to my heart ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے initial کام کیا ہے سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے اور سیف سٹی پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ اس کا لاہور میں تھا اور مجھے آئی جی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سیف سٹی ہر جگہ کیمراز وغیرہ انسٹال کرنے سے آپ کی law and order situation کتنی بہتر ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ this single initiative اس کی وجہ سے اتنی زیادہ improvement جو ہے وہ law and order situation میں آئی ہے اور اور بہت ساری چیزیں اس میں track ہو جاتی ہیں اس میں تھانوں کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانا ہے خواتین کے لیے جو تھانے میں جاتی ہیں ف آئی آر کی جو registration ہے اور اس کے بعد جو ان کا response time ہے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے خواتین کے لیے تھانوں میں بہتری لے کر آنی ہے انشاءاللہ تعالی اور model police stations بنانے ہیں model women police stations جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں traffic management ایک بہت بڑا issue ہے بہت سارے شہروں میں یہ issue ہے ہم ابھی لاہور میں بیٹھیں تو لاہور میں اس وقت یہ بہت ایک ایسا issue ہے جس کا سامنا لاہور کے ہر شہری کو کرنا پڑتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایک frustrating چیز ہے اس کا بھی ہمیں ایک بہترین نظام جو لے کے آنا ہے تاکہ لاہور میں اور باقی شہروں میں جو traffic management ہے بہتر ہو پھر دنیا اب digital digitization کی طرف چلی گئی ہے ڈیٹی revolution دنیا میں آ رہا ہے ہمارے neighboring countries ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش بنگلہ دیش نے ایک بڑا successful program بنایا ہے جس کو digital بنگلہ دیش کے نام سے شاید وہ program ہے انڈیا میں اسی طرح bangalore میں internet cities بنی ہوئی ہیں پوری دنیا اب اس طرف جا رہی ہے پنجاب میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک بھی ڈیٹی سٹی نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی پانچ سال میں میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو لیکن پانچ ڈیٹی سٹیز بنا کر جائیں گے انشاءاللہ اور اس میں جو ہر چیز جو service ہے وہ ڈیٹی بیسٹ ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک program ہم اور شروع کریں گے اور وہ یہ ہے کہ دس services جس میں lda کی کچھ services ہیں جس میں marriage certificates death certificates اسی طرح جو car transfers ہیں property certificates birth certificates ان کی ہم انشاءاللہ home delivery شروع کر رہے ہیں آپ کے ڈوڑ step پہ دستک ہوگی اور یہ سہولیات pilot project ہے وہ ابھی لاہور میں تو یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت بڑا یہ ہے task لیکن جب فیصلہ کر لیا اور جب ہم نے کمر باندھ لی تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالی کر کے چھوڑیں گے ایک جو اور چیز ہے وہ میں نے ابھی بتایا پنجاب کے جو ڈیٹی سٹیز ہیں وہ ہم بنائیں گے foreign companies کی investment لے کر آئیں گے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے interest free loans دیں گے youth کو تاکہ وہ اپنے ڈیٹی سٹارٹ اپس شروع کر سکیں ان کی hand holding کریں گے ان کو ہم جو government کی طرف سے provide کر سکیں گے help support وہ ہم provide کریں گے e-commerce e-merchandise m-commerce یہ سب میں پاکستان پنجاب کے جو نوجوان ہیں بچے ہیں لڑکیوں اور لڑکے یہ میں ان کے لیے انشاءاللہ شروع کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح health بہت بڑا بہت بڑا ایک challenge ہے اور میں نے ابھی اس پہ بہت ہم نے کام کیا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر تو یہ جو basic health units ہیں جن کو bhu کہتے ہیں rural health centers ہیں thqs ہیں emergencies ہیں dispensaries ہیں اس میں ان کو ان کی upgradation شامل ہے اس میں doctors جہاں جہاں نہیں ہیں وہاں پر doctors کو کی ذمہ داریاں لگانا equipment جہاں پر کم ہے وہاں equipment دینا nurses کی training nurses ابھی ہمارا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم understaffed ہیں اور میں میری nurses کی اوپر میری پوری توجہ اس لیے ہوگی کہ دیکھیں پاکستان میں بھی nurses کی shortage ہے demand بہت زیادہ ہے لیکن shortage ہے nurses کے جو ان کے master trainers کو train کرنا ان کے لیے training institutes بنانا یہ میری بہت میری بہت بڑی ایک undertaking ہوگی اور ان کو دوسرے ملکوں میں nursing کی بڑی demand ہے ان کو properly جو international standards ہیں ان کے مطابق train کر کے ان کو باہر بھیجنا تاکہ ان کو ایک اچھی pay packages ملیں یہ بھی ایک میرا vision میں شامل ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے پھر health card کو redesign کر کے public hospitals میں اور private hospitals میں free ilاج کی free surgeries کی free عدویات کی corruption free program بنا کر اس کو extend کرنا جو بھی غربت کی line سے تھوڑا اوپر وہ PMT score 60 اور below میری پوری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کو یہ health card کی سہولت جو ہے وہ بہترین طریقے سے پہنچائیں تاکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کا بہترین hospitals میں جہاں عمراء کا علاج ہوتا ہے جہاں well to do لوگ اپنا علاج کے لیے private hospitals میں جاتے ہیں وہی سہولت ان کو private hospitals میں بھی ملے اور جو government کے hospitals ہیں وہاں پر بھی ان کو یہ پوری سہولت ملے اور پھر ایک خدا نہ خاصتہ کوئی emergency ہوتی ہے کوئی accident ہوتا ہے جس میں اس district کے اندر کوئی life saving کوئی ایسی ہے limb saving life saving کوئی situation ہے تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو دوسرے قریبی قریب ترین جو زلا ہے یا قریب ترین جو شہر ہے یا قریب ترین جو بہتر medical facility ہے وہاں پر transfer کرنے کے لیے اس patient کو ہمارے پاس ابھی تک کوئی air ambulance کا system نہیں اور پوری دنیا میں ایک 60 minutes کا ایک golden hour rule ہوتا ہے جس کے اندر within 60 minutes اگر کہیں کوئی accident کوئی emergency ہوئی ہے جس میں patient کو ہم نے shift کرنا ہے تو ہمارے پاس اس قسم کا کوئی نظام نہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہیں تو آپ سب کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا air ambulance شروع کرنے جا رہے ہیں اور پھر motorways پہ ابھی تک rescue one one two کا کوئی ambulance کا system ابھی نہیں ہے پنجاب would be the first province جو اپنا motorways کے اوپر بھی اپنا جو ambulance service ہے وہ شروع کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میں نے بہت ایک limited time دیا ہے میں نے کہا آپ اس کے اندر اس کو پورا کر کے لے کے آئیں پھر جو یہ kidney liver heart اور cancer یہ جو بیماریاں ہیں جن کا علاج بھی بہت مہنگا ہے specialized ہے ان کے لیے میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہر شہر میں چاہے وہ جو ابھی existing hospitals ہیں اس میں ہم additional units بنا دیں یا جہاں پر independent specialized hospitals کی ضرورت ہے وہاں پر ہر پنجاب کا کوئی شہر پانچ سال کے بعد ایسا نہ رہے جہاں پہ ان بیماریوں کا علاج نہ ہوتا ہوئے اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو tertiary hospitals ہیں teaching hospitals ہیں اور جتنے بھی units ہیں ان سب کی جو upgradation ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے پھر ایک ایک چیز جس پہ government کی توجہ کم رہی ہے hepatitis ایک بہت ایسی بیماری ہے جو اب بہت پھیل چکی اور بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کو hepatitis ہے اسی طرح tb ایک بیماری ہے تو ان کی جو awareness campaigns ہیں ان کی screening تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ advanced stage تک نہ پہنچے اور اسی طرح stunted growth ہمارے بچوں میں اتنی زیادہ ہے پھر جو ہمارے جو special بچے ہیں یا special جو افراد ہیں میں پنجاب کی حد تک بات کروں گی تو میں نے یہ task ان کو دیا ہے کہ ہر شہر میں ایک special children کی ایک facility ہونی چاہیے جس میں autism شامل ہونا چاہیے autism ایک ایسی بیماری ہے جس کی بہت different اقسام ہے لیکن اس کا کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ بچوں کو autism ہے غریب لوگوں کو تو بالکل پتا نہیں ہوتا پھر اس کا علاج اور اس کی جو requirements ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں کہ وہ ایک امیر انسان کے لیے بھی وہ afford کرنا بہت مشکل ہے اور اگر وہ afford کر بھی لے تو آپ کے پاس کوئی ایسی facility نہیں ہے سوائے چند دیکھ کے جو private لوگ چلا رہے ہیں جہاں ان بچوں کا علاج ہو سکے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ہر شہر میں یہ شروع کریں گے اور mother and child programs ہم شروع کریں گے stunted growth کے لیے ہم شروع کریں گے malnutrition کے لیے ہم شروع کریں گے اور جو education ہے اس میں بھی 49,000 کے قریب پنجاب کے اندر schools ہیں public schools اور یہ ایک بڑا vicious circle ہے کہیں پر کمروں کی classrooms کی shortage ہے کہیں پر bathrooms نہیں ہیں کہیں پر teachers نہیں ہیں آپ keeping ان کی maintenance بڑی ایک مشکل کام ہے تو اس پہ بھی ہم ایک model workable model بنائیں گے جس میں public private partnership پہ ہم ان schools کو چلائیں گے تاکہ بچے جو ہیں existing بچے وہ چل سکیں schools کو اچھے standards پہ چلائے جائے curriculum development ہو curriculum کو revise کیا جائے تاکہ international standards کے مطابق کہ at least private schools میں جو curriculum پڑھایا جا رہا ہے جو government schools کے بچے ہیں وہ بھی ان سے پیچھے نہ رہے تو میری یہ پوری توجہ جو ہے وہ curriculum development پہ بھی ہوگی اور اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جو نئی books اس میں add کرنی ہے وہ کریں گے وہ پنجاب government یہ خرچہ کرے گی کیونکہ یہ investment ہے جو آنے والی نسلوں میں ہم جتنا invest کریں گے اتنے dividends جو ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے تو teacher quality ہم improve کریں گے upgradation کریں گے primary schools کی secondary schools کی curriculum review ہے اس کے اندر پھر جو centralized testing methods ہیں وہ ہم introduce کر رہے ہیں اور it labs ہم بنائیں گے science labs بنائیں گے science teachers جہاں پر نہیں ہیں وہاں پر ہم دیں گے اور skill development کو improve کریں گے پاکستان کی جتنے بھی پنجاب کے اندر یہ colleges ہیں institute سے ان کی جو ہم capacity building کریں گے اور پھر میرا پورا ارادہ ہے کہ جو out of school children ہیں وہ ابھی تو یہ ان کے پاس جو figures ہیں پنجاب government کے پاس وہ کوئی ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہیں لوگ بچے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو تعداد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں generally اور پنجاب کے پاس بھی اپنا کوئی reliable data نہیں ہے database نہیں ہے تو میری پہلے یہ کوشش ہوگی کہ پہلے تین مہینے میں ہم پورے پنجاب کے service کریں ہمارے پاس ایک reliable data آ جائے کہ غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے کتنے لوگ ہیں تاکہ ہمارا جو relief ہے اور جو improvement ہم نے لانی ہمیں پتا ہو کہ وہ پنجاب میں ان کی تعداد کتنی ہے اور ان تک ہم نے کیسے پہنچنے اب رمضان آ رہا ہے تو یہ بہت بڑا میرے لیے challenge تھا کہ پنجاب کے پاس سوائے بی آئی ایس پی کے data کے یا وہ data جو پچھلے سال ہم نے نادرہ کے through ایک اٹھا کیا جب شباز شریف صاحب نے free data دیا تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہ ہے کہ بجائے لوگ روزے کی حالت میں جگہ جگہ خوار ہوں تو میری کوشش ہے کہ تقریباً کم از کم جو ہے ساٹھ سے ستر لاکھ relief package جو ہے جو رمضان کا relief package ہے وہ ان کی door step پر deliver ہو یہ بہت بڑا operation ہوگا اپنی طرح کا پہلا operation ہوگا لیکن اپنی political team کے ساتھ مل کے اور اپنی administration کے ساتھ مل کے پنجاب government کے جو administration ہے اس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کریں اس کے علاوہ میں نے کہا ہے کہ جو رمضان بازار وغیرہ ہیں وہ بھی ہم اس کے ساتھ simultaneously چلائیں گے تو خواتین کے لیے میرا ایک بہت بھرپور agenda ہے ان کے لیے safe workplaces ان کے لیے job opportunities create کرنا ہر level کے اوپر ہر level کے اوپر ان کی participation ان کے لیے ایک safe اور secure environment چاہے وہ جب travel کر رہی ہوں public transport use کر رہی ہوں وہاں پر چاہے وہ ان کی work place ہو وہاں پر چاہے وہ جس school college university میں جاتی ہیں وہاں پر کھیلوں کے میدانوں میں جہاں جہاں بھی خواتین کرنا چاہتی ہیں آگے آنا چاہتی ہیں میرا یہ ایک prime agenda یہ ہوگا کہ میں ہر جگہ پہ خواتین کے ہم ہاتھ پکڑے ان کا ان کی مدد کریں ان کو آگے بڑھنے میں مدد دیں اور ان کو یہ جو gender equality کا جو concept ہے وہاں اس کی آغاز پنجاب سے کریں اور انشاءاللہ اس میں میری جو اتنی بڑی خواتین کی یہ team بیٹھی ہوئی ہے یہ اس میں ضرور اپنا role play کرے گی youth کے لیے بڑا اچھا ہمارے پاس ایک plan ہے میرا یہ دل ہے کہ ایک تو PEF scholarships ہیں PEF scholarships ہیں اس کے علاوہ پنجاب پہل کرے اور iv league universities میں اور دنیا کی جو renowned universities ہیں وہاں پر پنجاب government جو ہے وہ scholarships دے youth کو اور youth باہر جا کے پڑے جو پڑھنا چاہتے ہیں جو merit پہ ہیں وہ باہر جائیں اور sports پہ ہماری پوری توجہ ہوگی میں youth کو ساتھ لے کے چلوں گی ان کو مشاورت کے process میں شامل کریں گے ان کو میری کوشش ہوگی کہ government جو بھی step اٹھاتی ہے پنجاب government چاہے وہ health میں ہو یا وہ education میں ہو یا وہ کسی چیز میں بھی ہو میری پوری کوشش ہوگی کہ youth کی involvement from the very inception from the very get go اس میں شامل ہو تاکہ youth ownership لے ان چیزوں کی sports ہے اس کو میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں کم از کم sports جو ہے وہ جو playgrounds ہیں وہ بچوں کو youth کو ملیں ان کو جو ہمارے sport complexes ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں کہ اس میں ہم وہ facilities provide کریں جو basic facilities ان کو چاہیے gymnasiums ہونے چاہیے جو جو بھی youth کے لیے ہم کر سکیں گے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے اور اس میں کوئی بہت میں چاہتی ہوں کہ پہلے دن سے یہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے law and order ایک بہت بڑا challenge بھی ہے اور اس کی بہتریگی ایک ongoing چیز ہوگی evolutionary ہوگی اس کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ law and order کو بہترین بنائیں انشاءاللہ تعالی اور corruption میری red line ہے bad governance میری red line ہے performance جو ہے وہ میری red line ہے law and order کو اپنے ہاتھ میں لینا political benefits کے لیے وہ میری red line ہے اور transfers postings اس میں سفارش اور اس میں جو merit کی پامالی ہے وہ میری red line ہے اور اس سب میں سب سے پہلے مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہوگی آخر میں میں آپ سب کے قائد agriculture کی بھی میں نے کل ایک بہت comprehensive meeting کی ہے backbone ہے پاکستان کی بھی پنجاب کی بھی اور اس میں جو mechanization ہے اس کی بہت کمی ہے seed جو ہے ہم وہ باہر سے لے کے آتے ہیں اس کو develop کرنا اور اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آسان ایک ساتھ میں وہ machinery جو ہے وہ farmer تک پہنچے seed جو ہے وہ farmer تک پہنچے تو وہ ہم ایک model پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ہر شہر کے اندر ایک centralized ایک جگہ ہو کسان کے لیے جہاں اس کو seed بھی ملے جہاں اس کو machinery کی know how بھی ملے جہاں اس کو جو technical expertise ہے وہ بھی ملے اس کو خاد بلکل خاد بھی اس میں شامل ہے تو اس پہ بھی ہم ایک comprehensive model پہ کام کریں تاکہ ہم اپنی yield کو بہتر بنا سکیں تاکہ ہم اپنی جو زراد کا شعبہ ہے اس میں ہر level پہ ہم وہ بہتری لاسکیں کسان کا جو چھوٹا کسان ہے especially ہم اس کی جو مدد اس کے پاس پہنچے اور اس کو جگہ جگہ دربدر red tapism کا شکار نہ ہونا پڑے تو یہ بلکل یہ بھی میرے ایجنڈے میں شامل ہے اور crops کو yield کو ہم نے ان کو کس طرح سے improve کرنا ہے کس طرح سے اس کو بڑھانا ہے یہ میرا سب سے بڑا challenge ہے اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ پانچ سال اب ہم نے یہی کرنا ہے تو ان سب چیزوں پہ اس کے علاوہ بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ سب میں یہاں پر آج ابھی وہ آپ کو چلتا رہے گا اور وہ میں آپ سے بات کرتی رہوں گی ہاں ایک اور ہے وہ ہم نے میں نے یہ plan کیا ہے کہ ایک لاکھ گھر ہم جو ہے وہ غریب کے لیے بنائیں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کے جو districts ہیں جتنے بھی اس میں equally اس کی جو distribution ہے وہ ہوگی اور اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے پچھلے دنوں میں اتنا کام ہوا ہے کہ وہ سب میرے mind میں ہے آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو پتا چلتا رہے گا میں آپ کو اعتماد میں لیتی رہوں گی اپنے ساتھ رکھوں گی آپ سب میرے team members ہیں اور آخر میں میں آپ سب کے قائد اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کا محمد شہباز شریف صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اور جماعت کا مسلم لیگ نون کا میرے پاس ایسا نقبال صاحب بیٹھے ہیں میرے بڑے بھائی بھی ہیں ہمارے سینئر موسٹ رہنما بھی ہیں اسی طرح رانہ تنویر صاحب انکہیں میرے اور اپنہی ایم اے ایم پی اے رہیں گے یا ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے تو مجھے ان سب کی گائیڈنس بھی حاصل ہے ہم ایک فیملی کی طرح ہیں ان کی مدد بھی حاصل ہے ان کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی تو میں ان سب کا بھی اپنی جماعت کا بھی نواز شریف صاحب کا بھی شہباز شریف صاحب کا بھی اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس عودے کیلئے میرا انتخاب کیا اور ساتھ ہی میں آپ سب سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی انسان کے ہاتھ میں کیا اللہ تعالی نے دیا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے میند دی ہے نیت اللہ کے فضل سے ہماری یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں ہر ہم نے خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کرنا ہے میرٹ کو فروغ دینا ہے پنجاب کے اندر کسی کی کا حق جو ہے وہ ہر کسی کا حق اس کو دینا ہے یہ اللہ تعالی نے انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے میند میں آپ سب سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس میں آپ انشاءاللہ تعالی کمی نہیں دیکھیں گے پوری میری انہی جو میں نے پروگرام کی ایک آؤٹ لائن آپ کو بتائیے اس پہ میری توجہ ہوگی اور آپ دیکھیں گے اور میں اپنی پولٹیکل ٹیم کو بھی جس میں آپ سب شامل ہیں میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گی آپ سے میری ریگلر ملاقاتیں ڈیلی بیسس پہ میری ہوتی رہیں گی کابینہ کے لیے میرا جو انتخاب ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ بہترین صاف اور شفاف اور میند کرنے والے لوگ ہوں گے تاکہ یہ ایک امانت ہے یہ اس کو ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے جو اس امانت کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ ہم پنجاب کے عوام کو جواب دیں اور اس کے بعد اللہ تعالی کو جواب دیں تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی گورنمنٹ فرمیشن ہوتی ہے پہلے دن سے ہم اپنے جو میں نے ابھی بروڈر ایجنڈا آپ کو بتایا ہے اس کی تکمیل میں ہم جت جائیں گے اور اللہ کے فضل سے ہم جو نواز شریف صاحب کی لیگسی ہے جو شہباز شریف صاحب کی لیگسی ہے جو مسلم لیگ نون کی لیگسی ہے خدمت کی اس کو نہ صرف یہ کہ اس لیگسی کو جو مینٹین کریں گے بلکہ انشاءاللہ تعالی اس میں چار چاند لگائیں گے اس سب کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی اور آپ سب کے حلقوں کے جو بھی کام ہیں آپ سب کی جو بھی ضروریات ہیں میں پرسنلی اس سب کی ذمہ دار ہوں آپ کی ذمہ داری میں لیتی ہوں آپ کے حلقوں میں اگر کوئی سڑک بننی ہے کوئی گلی بننی ہے کوئی بریج بننا ہے کوئی کچھ بننا ہے وہ سب ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے آپ سب میری ذمہ داری ہیں آپ سب میری ٹیم ہیں میری فیملی ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کروں گی پچھلے دنوں یہ بات بہت چلا دی گئی کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے یہ بات میں اپنی پوری پارلیمانی پارٹی کو جو کہ آج یہاں پر جمع ہے اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو اور پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مسلم لیگ نون جہاں بھی حکومت بنا رہی ہے چاہے وہ فیڈرل ہو یا وہ پنجاب ہو یہ نواز شریف کی حکومت ہے اور یہ جو ایجنڈا میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے آپ کو جان کہ یہ خوشی ہوگی کہ یہ ایجنڈا نواز شریف صاحب نے خود بنایا ہے میٹنگز کو خود چیئر کیا انہوں نے ماشاءاللہ اور ایک ایک چیز میں وہ شامل ہوں گے ان حکومتوں کی جو نگرانی ہیں جس کو میں کہوں گی وہ وہ کریں گے اور بلکہ بھر پور انداز میں وہ اگلے پانچ سال سیاست میں آکٹیو ہوں گے کیونکہ پاکستان کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے نواز شریف صاحب کے پاس وہ صلاحیت بھی ہے وہ حب البطنی بھی ہے وہ جذبہ بھی ہے وہ محبت بھی ہے اس مٹی کے ساتھ جو پاکستان کو اس کے جو اگزسٹنگ بہران ہے اس سے نکال کے لے جائے تو نواز شریف صاحب بلکل موجود بھی ہیں آپ سب سے ان کی ملاقات بھی ہوگی بلکہ پنجاب میں ایک ریولوشنری جو ایجنڈا ہے وہ نواز شریف صاحب کی سربراہی میں بن رہا ہے اور انشاءاللہ انہی کی سربراہی میں ہم اس ایجنڈا کو پایا تکمیل تک لے کر جائیں گے اللہ تعالی ہمیں کامیابی اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں خدمت کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو پنجاب کے عوام ہیں ان کے دکھ ترد میں ان کی ضرورتوں میں ہم ان کے کام آ سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ